ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اور ملکہ اپنی خوبصورت بیٹی کے ساتھ سو نہرے محل میں رہتے تھے ایک دن شہزادی اپنے کمرے میں موجود تھی کمرے کی کھلکی سے ایک بہت بدصورت دیو کمرے میں داخل ہوتا ہے جب اس نے وہاں موجود خوبصورت شہزادی کو دیکھا تو وہ فوراں اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا چنانچہ وہ شہزادی کو اٹھا کی اپنے ساتھ لے جاتا ہے دیو نے شہزادی کو جنگل میں بہت دور موجود ایک بہت اونچے تاور میں قید کر گیا جہاں سے شہزادی کا بھاگ نکلنا ناممکن تھا دیو شہزادی کے پاس گیا اور کہا اب تمہاری شادی مجھ سے ہوگی تمہارے پاس سوچنے کے لیے تین دن کا وقت ہے اور اگر تم راضی نہ ہوئی تو میں تمہیں بھی کچھا چبا جاؤں گا یہ کہتے ہوئے دیو زور سے دروازہ بند کرتا ہے اور کہہ کہہ لگاتا ہوا شہزادی کو کمرے میں قید کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے شہزادی اس رات خود کو بہت بے بس محسوس کرتی ہے اور بہت روتی ہے اسے اپنے ماں باپ کی بہت یاد آرہی ہوتی ہے اس کے ذہن میں بس یہی خیال چل رہا ہوتا ہے کہ کیا وہ انہیں دوبارہ کبھی مل پائے گی بھی آنے جب بادشاہ اور ملکہ کو شہزادی کی گمشدگی کی خبر ملتی ہے تو وہ بے حد افسردہ ہوتے ہیں بادشاہ تمام شاہی گارڈز کو حکم دیتا ہے کہ وہ کسی قیمت پر شہزادی کو دھونڈ کر لائیں وہ دھونڈنے والے کے لیے ایک بڑا انام بھی مختص کرتا ہے تمام شاہی گارڈز رات کے اندھیرے میں شہزادی کو دھونڈنے جنگل کی طرف نکل پڑتے ہیں ابھی وہ کچھ دور ہی گئے ہوتے ہیں کہ جنگل کے درمیان ان کو ایک بہت بڑا تاور دکھائی دیتا ہے وہ اس کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں اور تاور کے بلکل قریب پہنچ جاتے ہیں اچانک بڑا دیو ان کے سامنے آ جاتا ہے اور غصے سے دھارنے لگتا ہے آدم بو آدم بو کھا جاؤں گا کچھا چبا جاؤں گا تمام گارڈز دیو کو دیکھتے ہی در کر وہاں سے تیزی سے بھاگ نکلتے ہیں دن گزرتے جاتے ہیں اور دوسرا دن ہونے کو آتا ہے شہزادی کو کل آنے والے دن کی سوچ بہت پریشان کر رہی ہوتی ہے وہ کیسے باہر دیکھنے لگتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہی کہ شاید کہ اس کا آج آخری دن ہے اتنے میں شہزادی کو آسمان میں اورتہ ایک دریگن دکھائی دیتا ہے وہ چیخ چیخ کر اسے مدد کے لیے پکارتی ہے شہزادی کی پکار سنتے دریگن تاور کی طرف پر وان لیتا ہے جب وہ تاور پر پہنچتا ہے تو باہر غوراتا ہوا چیختہ چلاتا دیو آ جاتا ہے دریگن اور دیو کے درمیان کافی دیر تک سخت لڑائی ہوتی ہے اور آخر کار دریگن ایک زوردار پھونک سے دیو کو اورا ڈالتا ہے کہ وہ پہاڑوں کے اوپر سے ہوتا ہوا چیختہ چلاتا دلیاں میں جا گرتا ہے اور ڈوب کے مر جاتا ہے دریگن کھلکی سے تاور میں داخل ہوتا ہے اور شہزادی کو انتہائی دھیمے لہجے میں بولتا ہے دریئے نہیں میں آپ کو یہاں سے آزاد کرانے آیا ہوں دریگن شہزادی کو تاور سے آزاد کرواتا ہے شہزادی سکون کا سانس لیتی ہے آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور خود کو ایک بار پھر ایک پنچی کی طرح بلکل آزاد پاتی ہے دریگن شہزادی کو اپنی پیٹ پر بٹھا کر نیلے آسمانوں سے اورتا ہوا پہاروں اور غاروں کے درمیان سے ہوتا ہوا گہرے سمندروں کے اوپر پہنچتا ہے اور وہاں سے سیدھا شہزادی کو اس کے محل لے جاتا ہے بادشاہ اور ملکہ شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں وہ دریگن کا تہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں اور اپنے وعدے کے مطابق دریگن کو سونے سے بھرا ایک بیگ انام میں دیتے ہیں اور اس طرح دریگن کی بہادری شہزادی کو اس کے ماں باپ سے دوبارہ ملا دیتی ہیں اور وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں موسیقی موسیقی